اسلام علیکم جائس کیا حل چالیں کیسے ہیں آپ اور آج میں ایک زبردستی چنہ چار ٹیچے پی لے کر آئی ہوں جس کے لئے میں نے وائٹ چنھیں بوائل کر کے رکھے ہیں اور یہ ماں وائٹ چنھیں میں نے رات دھر بھگو دیئے تھے اور اس میں سوڈا و نمک کسا وائل کر لیا اور یہ میں نے بوندی لی ہے اس کو بھی میں نے بوائل کر کے ہلکا سے ایک پانی میں نکال کر اور تیار کر کے رکھ لی ہے اور جو ہے یہ چنہ چارٹ کے اندر ڈالے گی بندی بھی اور یہ میں نے اس کے مسالے ڈالیں چاٹ مسالہ کٹی مرچیں نمک زیرہ ہے اور یہ میں نے مطلب کہ حضبے آپ کو اس کے حساب سے لینا ہے میں نے تو یہ دو دو چمچ لیا ہے حضبے ذائقہ جیسا آپ کو اس کا فلیور پسند ہو اور یہ میں نے ہری مرچیں پیاز بھرہ دھنیا پودینہ کیرہ پیماٹر یہ ساری چیزیں آلو بائل کر کے چوف کر لیے اور یہ میں نے چنے لیا ہے چنے کا میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ آج کل گرمی ہے اور نہیں دل چاہتا سالن کھانے کا تو یہ بہت اچھی ریسیپی بندہ یہ بنا لے اور اس کو انجوائے کرے یہ میں نے چنے لیا ہے تقریبا ہاک کے جی کے قریب یہ میرے چنے ہیں جو میں نے بائل کر لیے تھے اور اب میں نے پانی سے نکال کے ان کو میں نے اس طرح سے یہ میں ایک باول لیا ہے میں نے ایک بڑا سا اس کے اندر میں نے یہ چنے ڈالے ہیں اب میں اس کے اندر تمام چیزیں آہستہ آہستہ سے شابل کروں گی چنے کے اندر میں نے بھونڈیاں ڈال دی ہیں اور اب یہ بھونڈیاں ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں جنہیں جو ہے یہ سارے مسالے جو نکال کے رکھے ہوئے تھے یہ سب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی یہ میں نے سارے کٹی ملچے نمک چاٹ مسالہ زیرہ یہ سب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اور یہ سارے مسالے اس کے اندر اچھے سے جو ہے وہ ڈال کے مکس کرنا ہے ابھی اب میں اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈالوں گی کہہ کہتے ہیں جو میں نے ہرا مسالہ کارٹ کے ساری چیزیں رکھی تھی یہ سب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ساری چیزیں پیاز یاز اس کے اندر یہ بہت مزی کا فریور دے گا بہت ٹیسٹی ہوگا گرمیوں کے حساب سے یہ بہت زبردست مزیدار یہ چنہ چاٹ بنے گیا ابھی آپ دیکھئے گا میں نے اس کے اندر سارا مسالہ یہ ڈال دیا ہے اور جو ہے اب میں اور یہ اب میں نے یہ ساری چیزیں اس کو اندر ڈال دی ہیں اور میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی کیونکہ یہ سارے مسالے جو نا یہ سب ایک ساتھ اچھے سے جب مکس ہو جائیں گے تو یہ پھر بہت ہی کوئی مزیدار بن جائے گی یہ میرے حساب کو بہت پسند ہے اور ان کے فرمائش پہ یہ آئے دن میں بناتی رہتی ہوں اور اس کو اچھے سے سارے مسالوں کو مکس کرنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر ایک چیز اور ڈالوں گی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے ذرہ میں یہ مسالوں کو مکس کرلوں یہ ساری چھنے وغیرہ اور سارے جو ہے یہ ہرہ مسالہ اور میرے جو جتنی چیزیں ڈالیں گی یہ سب ایک ساتھ مکس ہو جائیں اچھے سے موسیقی یہ میں نے سب مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر میں نے دہی لیا ہے ہاپ کے جی اور میں اس کو اچھے سے پھیٹ لوں گی دہی کو تاکہ اس کے اندر کوئی وہ لمس پکرہ نہ رہے اور اس کو دہی کو اچھے طرح سے پھیٹنے کے بعد میں یہ جو ہے چنو کے اندر ایڈ کر دوں گی اس سے یہ جو ہے نا چنو کا فلیور جو ہے نا بہت زبردست ہو جاتا ہے اور بڑے مزے کا لگتا ہے اور یہ میں نے دیکھیں خوب اچھی طرح سے اس کو دہی کو میں نے پھیٹ لیا اور اب میں آہستہ آہستہ یہ اس کے اندر چنو میں ڈال دوں گی یہ ساری اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس کے بعد یہ چنہ چار جو ہے نا یہ یقین جانے ایسی زبردست مکس ہوگی اور بنے گی کہ مزہ آ جائے گا آپ سب ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا گرمیوں کے اندر یہ بہترین ہوتی ہے اور ویسے بھی ٹی ٹائم کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور اگر نہیں کچھ کھانے کا دل چاہ رہتا گرمی کی وجہ سے تو ہم لوگ تو بھئی یہ بناتے ہیں اور یہ کھا لیتے ہو یہ ایک بہت اچھی صحت مند چیز ہے اور جو ہے اس کے کھانے سے جنا اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے ہمارے تو خاندان میں یہ میرے ہاتھ کی چنہ چارٹ بہت مشہور ہے سب لوگ فرمائش کر کے بنواتے ہیں اور یہ بہت اچھی ہے اور چلیں گائز آپ جو ہے یہ اس کو ضرور بنائیے گا اور پھر بتائیے گا کیسی بنی اور میں اب اس ویڈیو کو ہتم کرتی ہوں میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ